انڈین یوٹیوبر انشو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں لے کر کے آئے ہوں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کے بال اڑ گئے ہیں یا وہ اپنے بال دوبارہ سے اگانا چاہتے ہیں تو کچھ یہاں پہ گھرے لو چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے بال دوبارہ سے اگا سکتے ہو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا آپ کے بہت کام آنے والی ہے بات کر رہی ہوں نئے بال کیسے اگانے ہیں دیکھئے جھڑتے ہوئے بالوں سے سبھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ایسے میں گنجاپن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور بیچ سے بال اڑ جاتے ہیں سر کے آگے سے بال اڑ جاتے ہیں تو بالوں کے اگانے کے بہت سارے طریقے ہیں بجار میں بھی بہت سارے طریقے کی دوائیں ملتی ہیں اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر سے بھی ملتے ہیں میڈیسین بھی لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے کے وہ ٹریٹمنٹ اپنے بالوں میں کرواتے ہیں بٹ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ فالو کرنی ہیں مہیلاؤں کے مقابلے پرسوں میں گنجیپن کی جو پروپلم میں زیادہ دیکھی جاتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے تو ہارمون اس کے بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں آپ کو نئے بال اگانے کیسے ہیں دیکھئے نمبر ایک پہ ہے پیاج کا رس یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بالوں سے جڑی تمام جتنی بھی پروپلم ہے آپ بالوں کی جتنی بھی پروپلم ہے آپ پیاج کے رس سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں خاص کر گنجیپن کو دور کرنے کے لیے پیاج کا رس بہت ہی اثر دار ثابت ہوتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے پیاج کو بیچ سے کاٹنا ہے اور جہاں بال آپ کے اڑ گئے ہیں وہاں آپ کو پانچ منٹ تک آدھے کٹے ہوئے پیاج کو رگڑنا ہے تاکہ پیاج کا جو رس ہے وہاں کی اسکن سے اچھے سے مل جائے نیمت روپ سے ایسا کرنے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے اور نئے بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا نسخہ ہے آپ اس کو ضرور کریے گا دوسرا ہے دھنیے کے استعمال سے بھی بال اگائے جا سکتے ہیں دیکھئے دیسی جو دھنیاں ہوتا ہے وہ نئے بال اگانے میں بہت زیادہ کارگار ہے دھنیاں کو پیس کر اس کا پیسٹ اپنے بالوں میں لگانا ہے جہاں کے بال اڑ گئے ہیں جہاں چکتے بن گئے ہیں کسی کسی کے بال ایسے اڑتے ہیں کہ گول گول چکتے بن جاتے ہیں تو نیمت روپ سے ایک مہینے تک آپ کو اس پرکریا کو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے بال دوبارہ سے اگنے لگیں گے تھرڈ ون ہے کہ نیم کا تیل نیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھئے اگر آپ کے بالوں میں خجلی بھی ہے تب ہی بھی آپ نیم کا استعمال کر سکتے ہیں کیسے یدی آپ بالوں کے جھڑنے سے پروبلم میں ہیں تو کرنا کیا ہے نیم کے تیل کا بھی آپ سہارا لے سکتے ہو نیمت روپ سے نیم کا تیل لگائیے آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہو نیم کی پتیاں لے لو اس کو کوکورنٹوائل میں یا سرسوں کے تیل میں گرم کر کے اس کو لگائیے آپ اپنے بالوں میں یہ آپ کے بالوں کو مجبوطی دے گا کرنا کیا ہے آپ نیم کو پانی میں اُبال لیں اس پانی کو آپ اپنے نہانے کے پانی میں یا پھر ہیئر واش کرنے والے جو پانی ہے اس میں مکس کر لو اس سے ہیئر واش کرو تو یہ بھی فائدہ مند ہے اس سے آپ کے جو سر میں کسی کسی کے دانے ہو جاتے ہیں خجلی ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے آپ کے بال جڑے مجبوط بنتی ہیں چوتھا ہے جیتون کا تیل آلیو آئل بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ناریل کا تیل آملے کا تیل بالوں کے لیے ایک نیا جیون دان دینے والا ہے دیکھئے ان میں سے آپ کو کرنا کیا ہے تیل اس کا جو آلیو آئل ہے آپ کو اس سے اپنے بالوں میں نیمت روپ سے مساج کرنی ہے جہاں کے بال آپ کے اُڑ گئے ہیں جس جگہ میں سر پر جہاں جہاں بال اُڑ گئے ہیں آپ کو وہی اس کی مالش کرنی ہے اور ڈیلی کرنی ہے اس سے آپ کے بال دوبارہ سے اُگنے لگیں گے نمک کا آپ کو کم استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس دوران نمک کا استعمال بہت کم کرنا ہے نمک سے آپ نا کھانے سے نمک زیادہ کھانے سے بال جلدی ٹوٹتے ہیں تو آپ نمک کم کر دیں اپنے کھانے میں استعمال اس کا تھوڑا کم کر دیں نیکسٹ ہے لہسن کے استعمال سے بھی آپ اپنے بال اُگاہ سکتے ہو کرنا کیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے لوگوں کے بار ایک جھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہے ان کے پڑیوار کی جینیٹک چیز ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے لہسن لے لیجئے دو تین کلی اور جو آئل آپ اپنے بالوں میں لگاتے ہیں اس آئل میں گرم کر کے اس لہسن کو بھون لو اور آئل کو تھنڈا کر کے لگائیے اپنے بالوں میں اس جگہ پر جہاں آپ کے بال اُڑ گئے ہیں یہ بھی بہت اچھا نسخہ ہے آملے کے استعمال سے کرنا کیا ہے دیکھیں نیکسٹ ہے آملہ آملہ بہت امپورٹنٹ ہے نئے بال اُگانے کے تمام طریقوں کی بات ہو تو آملہ سب سے پہلے آتا ہے کرنا کیا ہے بالوں کے لیے وردان ہے رات کو سونے سے پہلے آملے کے گودے میں سے آپ کو رس نکال لینا ہے آملے کو کچل لیں اس کے بعد اس کا رس نکال لیں اور اس میں آپ کو ایک چمچ نیبو کا رس ملانا ہے مالش کرنی اپنے بالوں میں دن صبح اٹھ کے آپ کو ہیر واش کرنا ہے یہ تھا کہ آپ ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیجئے آپ کے بال اُگنے لگیں گے آپ اگر ریگولر ایک مہینے تک کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی سیمپل طریقے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہونا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا تھانک یو سو مچ